حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر پر نظر ڈالی ایک پرندہ غائب نظر آیا قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَتَّعِيلِ فَقَالَ بَعْلِيَ لَا رَالْهُدُهُدَىٰ أَمْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو غائب پایا فرمانے لگے کیا بات ہے مجھے ہدھ ہدھ نظر نہیں آ رہا ذرا دیکھو لشکر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا ہے یا پھر میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا ہے تلاش کرو یہ ہدھ ہدھ جانتے ہیں آپ جی کیا فرمان ملا چرگر اچھا ملا چرگر تمہارے صدقے جاؤں یہ کب سے ملا من گیا بھئی اور آپ کو یہ اتھاکی کس نے دی ہے کہ جس پرندے کے بھی ذرا بال جدر ادھر ہو جائیں آپ اس پہ ملا کا ٹائٹل فٹ کر دیں یا آلہ چلو پھر بھی گوارہ ہے اچھا پرندہ ہے بڑا خوش نصیب پرندہ ہے قرآن میں جس کا تذکرہ فخریہ انداز میں آیا ہے ہاں اس پر حسد کیا تھا کوئے نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس ہدھ ہدھ سے پوچھا کہ تمہارے اندر کون سی خوبی ہے اللہ نے تمہیں کون سی خوبی عطا کی ہے تو یہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ میں خوشک زمین کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کتنا دور ہے نظر میں رسائی دے بھی ہے اللہ خوشک زمین کو دیکھ کر میں یہ اندازہ کر لیتا ہوں کہ کتنی جہرائی پہ پانی مل سکتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھی تم تو بڑے کام کے ہو ہمیں ویرانوں میں اور سہراؤں میں سفر کرنا ہوتا ہے تو ہم کیوں نہ تمہاری اس استعداد سے کام لیں اس صلاحیت سے کام لیں بس تم ہمارے ساتھ رہا کرو ہمارے ہمسفر رہا کرو تاکہ ہم تیری اس خداداد صلاحیت سے کام لے سکیں اللہ کے نبی نے ہدھ ہدھ کو اپنا مقرب بنا لیا اپنا ہمسفر بنا لیا کوئے میاں سے برداشت نہ ہوا یہ کوئے جانتے ہیں آپ کالے لباس والا میسٹر بلیکی ہی اس جن سے ایسے فیصلے برداشت نہیں ہوا کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنے پہلوں میں سنا لیا کبوں کو برداشت ہوا نہیں ہوا بڑی سخت تکلیف ہے بچاروں کو استغاثہ دائر کر دیا کوئے نے ہدھ ہدھ کے خلاف سکینڈل بنا لیا بدبست نہیں کہنے لگا واہ جی وہ یہ کہتا ہے کہ میں خوشک زمین دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کتنا دور ہوگا بلکل غلط ہے میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ جال میں پھنسا ہوا پھڑک رہا ہوتا ہے اگر اس کی نظر میں اتنی غصائی ہے کہ یہ خوشک زمین دیکھ کر پانی کی گہرائی معلوم کر لیتا ہے تو جال کو کیوں نہیں دیکھ لیتا اس میں پھنس کیوں جاتا ہے ایار تو بڑے ہوتے ہیں یہ لفاظ اور لسان تو بڑے ہوتے ہیں اس انداز خطابت میں استغاثہ دائر کیا کہ سننے والے بھی متاثر ہوئے کہنے لگے جی بلکل ٹھیک ہے یہ تو واقعی تفصیل طلب ہے وضاحت طلب ہے کہ اگر ہدھ ہدھ پانی کی گہرائی کو دیکھ لیتا ہے تو زمین کے اوپر جو جال تنا ہوا ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں دیکھ لیتا حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں طلبی ہو گئی ہدھ ہدھ کی قوابی برادری سمیت آ پہنچا حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوے سے کہا اپنا استغاثہ بیان کرو اس نے وہ کہانی پھر دورا دی کہ جناب یہ کہتا ہے میں زمین کو دیکھتا ہوں تو اندازہ کر لیتا ہوں پانی کتنا دور ہے جبکہ یہ زمین کے اوپر والے جال کو نہیں دیکھ سکتا اس میں پھنس جاتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے خلافت اس کو نہیں ہمیں ملنی چاہیے مولانا رونی رحمت اللہ علیہ نے اس سوال و جواب کو منظوم کر دیا ہے اپنی مسنوی میں مجھے افسوس ہے کہ وہ پوری تو مجھے نہیں آتی ایک دو شیر حافظے میں رہ جائے ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں ہدھدھدھ نے جب قوے کا استغاثہ سنا تو مسکرا دیا فرمایا جو لفاظی کرتے ہوئے میرے خلاف استغاثہ لایا ہے اصل میں یہ میری صلاحیت کا منکر نہیں اللہ کی تقدیر کا باغی ہے وہ جو جال تنہ ہوا ہوتا ہے جس میں میں پھنس جاتا ہوں وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی تقدیر کی بالا دستی ہوتی ہے من ببینم دامرا اندر ہوا من ببینم دامرا میں ہوا کی اڑانوں میں جال کو دیکھ سکتا ہوں لیکن تقدیر کی بالا دستی میرے شعور پہ پردے ڈال دیتی ہے دیکھتا تو ہوں لیکن سمجھ نہیں پاتا بلاخر جال میں پھنس جاتا ہوں وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او خرج انکر رجیم دفع دکھتا بکواس کی ہے تُو نے اللہ نے جب یہ استعداد عطا کی ہے تو تجھ سے برداشت کیوں نہیں ہوتی کوئے نے کہا جی جاتے ہیں ناراض کیوں ہوتے ہیں جاتے ہیں ناراض کیوں ہوتے ہیں انہیں ہی دل جاؤ نا جاتے ہیں جی احتجاج کرنے کی تو اجازت ہے پروٹسٹ تو کریں ہم درہ تحریف کو چلائیں آپ کے اس فیصلہ کے خلاف سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک چیختے اور چلاتے رہو گے تمہارا مو بھی کالا رہے گا تمہارا جسم بھی کالا رہے گا حسد کے بارے ہمیشہ حسد کے اندھیروں میں دوبے رہتے ہیں اللہ جی نے اپنے فضل و کرم شکریہ حسندہ مجھے پہ بچ copies